ہلو ایوریون ویلکم ٹو سٹوری سینیما دوستو آج ہم بات کریں گے دو موویز کے بارے میں جو کہ بہت ہی انٹرٹیننگ ہے اور آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو ہماری آج کی پہلی مووی ہے ایمبولنس جو کہ ایک ایکشن مووی ہے یہ مووی دوہزار بائس میں ریلیز ہوئی ہے اور اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے سکس ایمبولنس دو بائیوں ویلیم اور ڈینی کی سٹوری ہے ویلیم جو کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے اور ڈینی جو کہ ایک کریمینل ہے ویلیم کی بیوی بیمار ہے اور اسے پیسے چاہیے اس کی سرجری کے لیے ویلیم اپنے بائی ڈینی سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ بولتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ایک پلان ہے اگر وہ ساتھ دے تو پیسے مل سکتے ہیں ڈینی اسے بینک میں روبری کا پلان بتاتا ہے اور دونوں بینک لوٹتے ہیں لیکن ان کا پلان غلط ہو جاتا ہے اور انہیں بینک سے نکلنے کے لیے ایک ایمبولنس میں موجود پیرامیڈک سٹاف کو بندی بنانا پڑتا ہے کیا ویلیم اور ڈینی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ اس مووی کو لائف دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ہندی میں مووی کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ہماری آج کی دوسری مووی گرل ان دا بیسمنٹ ایک کرائم تھریلر مووی ہے جو کہ دوہزار اکیس میں ریلیز ہوئی اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سکس پوائنٹ تھری ہے اس تھریلر سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں گرل ان دا بیسمنٹ ایک اٹھارہ سالہ لڑکی سیرہ کی سٹوری ہے جو کہ اپنی ایٹین تھ پرڈے پر اپنی اس وش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے دور رہنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا باپ ڈان اسے ہر بات پر کنٹرول کرتا ہے سیرہ اپنے بوائی فرینڈ کرس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یہ بات سیرہ کے باپ کو پتا چل جاتی ہے اس کا باپ اسے گھر کی بیسمنٹ میں قید کر دیتا ہے جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا سیرہ کی ماں پولیس میں کمپلین کرتی ہے لیکن پولیس سیرہ کو ڈھوننے میں ناکام ہوتی ہے سیرہ کا باپ اسے بیسمنٹ میں پریکنٹ کر دیتا ہے سیرہ اس بیسمنٹ میں اکیلے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اسی طرح چار سال گزر جاتے ہیں سیرہ ایک بار پھر پریکنٹ ہو جاتی ہے سیرہ دوسرے بچے کو جنم جیتی ہے اسی طرح جب سیرہ تیسری بار پریکنٹ ہوتی ہے اور تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اپنے باپ ڈون کو بولتی ہے کہ وہ اسے بیسمنٹ سے باہر لے جائے کیونکہ وہاں اس کے لیے روم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اسے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے ڈون بچے کو لے کر اپنے گھر کے دروازے پر ڈال دیتا ہے جہاں سے اسے سیرہ کی ماں اٹھا لیتی ہے اب آگے سیرہ کے ساتھ کیا ہوا کیا وہ اپنے ظالم باپ کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہوئی یہ جاننے کے لیے آپ اس مووی کے لنک پر کلک کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس مووی کو لائف دیکھ سکتے ہیں ہوبی یو انجوائیڈ دی ویڈیو تھینکس ور ووچنگ